کچھ عورتیں کچھ بیویاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ وہ ہر حال میں اپنا گھر بسانا چاہتی یہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت زیادہ نرم اور پیار بھرا رویہ رکھتی شوہر کے گھر آنے سے پہلے پہلے خود کو دلہنوں کی طرح تیار کر لیتی یہ جانتے ہوئے بھی کہ شوہر کے والدین کی خدمت میرے اوپر فرض نہیں ہے شوہر کے ماں باپ کی خدمت میرے اوپر فرض نہیں ہے پھر بھی وہ اپنی ساس اور سسر کی بھرپور خدمت کرتی شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھ کے ان کی بھرپور خدمت کرتی اس لیے کہ ان بزروں کی دعاوں کے صدقے اللہ تعالیٰ میرا گھر بسا دے میں ہر حال میں اپنا گھر بسانا چاہتی یہ عورتیں تکیوں میں سرانوں میں موں چھپا کے رونے کے بجائے سجدوں میں رونے کو ترگیہ دیتی یہ سجدوں میں آنسوں بہا کر خون کے آنسوں رو کر اللہ کے حضور شوہر کے اچھے رویے کی بھیک مانگتی ہیں شوہر کے اچھے سلوک اور شوہر کے پیار کی خیرات مانگتی ہیں یہ تحجد کے وقت اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور حاضری لگواتی ہیں اللہ سے خوشیاں مانگتی ہیں پھر سنو میرا اللہ بھی انہی مایوس ہرگز نہیں کرتا میرا اللہ بھی انہی مایوس نہیں کرتا ان کی حمت ان کی قربانیاں اور صبر کا پھل دیتے ہوئے ان کے شوہر کے دل میں ان کی محبت ڈال کے پیار ڈال کے ان کے شوہر کو ان کی بیویوں کی طرف پھیر ہی دیتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کرم کے انتہا کر دیتا ہے ایک بار تم اس کی چوکھٹ پر آ کر تو دیکھو مسلے پہ سر چھکا کر تو دیکھو اللہ فرماتا ہے کرم کی انتہا نہ کر دو مجھے رب العالمین بھی نہ کہنا آج کی اسلام کی مقدس شہزادی کی اوپر جب تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو مسلے پہ سر رکھ کے نہیں روتی تکیے پہ سر رکھ کے روتی جب پریشانی آئے برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہیں سردوں پہ رولیا کرو اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا تمہاری پریشانی بھی دور ہو جائے گا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے آگے گزارش کروں گا خدارہ زندگی میں کبھی بھول کر کے بھی اپنی بیوی کو اپنے والدین کے سامنے بے عزت نہ کرنا جب تم اپنی بیوی کا گلہ ماں باپ کے سامنے بیوی کے سامنے کرو گے تو اس کی نظروں سے گر جاؤ گے جب ایک شوہر دیگر عورتوں کے سامنے بیوی کی تعریف بیان کر رہا ہوتا ہے یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ شوہر کی محبت بیوی کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے ایسا شوہر بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاتا ہے